اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی جتے وی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمہیں تھا جی پاکستان تو بہت وڈی خبر لے کے تاری خدمت دے ویچ حاضر ہو چکے ہیں یقین کرو کہ ایک ایسی خبر ہے کہ دل جڑا اے وی دکھ گیا ہے اور سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان دے نال کی ہون جا رہے ہیں اگلی چاندہ ہفتے آنے بیچ بلکل ہر چیز جیڑی ہے نا تلپٹ ہو چکی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ریاست دا کو والی وارس بھی آئے مٹھا کے نہیں میں نو پتہ ہے کہ پردے دے پیچھے بڑا کچھ ہو رہے ہیں کوشہ ہو رہی آنے کہ ایدے کلکی میں جان چھڑانی ہیں کی کرنا ہے کی نہیں لیکن او جڑا بندہ ہے وہ بھی تڑا تڑ شروع ہے انہیں بھی کوئی ایسا کم نہیں چھڑیا جڑا ریاست دے مخالف نہ ہوئے ریاست دے خلاف نہ ہوئے کوئی ایسا کم بھی نیازی صاحب نے بھی نہیں چھڑیا کہ جڑا انہاں نو ثابت نہ کر دے کہ اے وطن فروش ہے جڑا اسی پچھلے سال ڈیڑھ سال تو کہہ رہے ہیں وہ اللہ دے فضل اللہ ساریاں کرنا آپ پہ ہی ہو کری جا رہے ہیں بڑا عجیب و غریب کسند آئے آدمی ہیں بھائی اسی جڑا ہے او دی رڑی کری جانے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال تو اور جڑیاں جڑیاں چیزاں اسی کہہ رہے ہیں وہ سارا کوئی جڑا او آپ پہ ہی ساتھ ثابت کری جا رہے ہیں اور سیاسی جڑا نصر خروق کی تھی جا رہے ہیں مٹھا جی ٹھیک نا یوتھی ہے ذرا اگے گیا جائے کیونکہ معاملہ پاکستان دا اور جڑا شدید یوتھی ہے جڑا بالکل ختم شد یوتھی ہے جڑا دماغ اور ذین جڑا ختم ہو چکے ہیں وہ ذرا مزید اگے آ جائے کیونکہ ساڑا کام میں در سو تدریس بھی تے کرنی ہوتی نا مٹھا جی پاک فوج دے خلاف گل بڑی تے آنال سننی یہ تھے سجے کھبے نہیں ہونا پاکستان دے اسلامتی دا معاملہ سجے کھبے نہیں نہ ہون جنا کسے نوں ملک دا معاملہ پاک فوج دے خلاف نیازی دی فوج تیار دو خبرانے جڑی ہمیں تارنال شیئر کرنی ہوں پہلی خبر ہے کہ پاک فوج دے خلاف پاکستان دے خلاف ریاست پاکستان دے خلاف نیازی نے اپنی نمی فوج تیار کر لیے پاک فوج اور ریاست دینا لڑنا پہلا ٹاپک ہوئے گا اے پوری تفصیل دے آنگے مٹھا لی اور دوسرا جنہا ٹاپک ہوئے گا ہوئے گا کہ گرفتاری پہلے یا پھر گندی ویڈیو پہلے اے دو ٹاپک نے جنہاں دے اتے میں تاڑے گوشت گزار کرنا مٹھا جی ٹھیک ہے نا جی آ جانے ہون پہلی گلت ہے کہ پاک فوج دے خلاف پچھلے تقریباً مہینے ڈیڑھتوں اے بندہ اپنی ایک اللہ دا فوج جیڑی اتیار کر رہے ہی سی دوسرا کہنا جی اے سانتے پتے نہیں لگا ایک ہی ہو رہا ہے سانتے ساڑی تر نظریں چو شاہ گزری کوئی نہیں اے سانتے کدھرے میڈیا دے کو شاہی نہیں بیکھی جس طرح میں تا نو ہمیشہ کہنا ہونا کہ پاکستان دا جڑا میڈیا ہے جن نامی ٹی وی چینل دا پاکستان دے ویچ اے سارے دے سارے ریاست محالف نے اور عوام محالف نے اے پاکستان دا جڑا میڈیا ہے جڑے ٹی وی چینل نے اے سی ٹھان دے ہاتھ دے ویچ چڑے نے کھر پتیاں نے اے سارے چینل خرید لینے اے دے دور دور دا اکتانو صحافت اور عوام دی پلائی اور عوام دی بہتری نظر نہیں آئے گی اے جن نامی ٹی وی چینل اس سارے دا سارا دا وطن فروشن دا ایک ٹول ہے میں بانگے دو ہل کہہ رہے ہیں اور کہیں دا روانگا اور اس تو اگے کوئی گل ہوئی نہیں سکتی مٹھا جی سدھی اور صاف اور ٹھوکے گل کرنی چاہیے دیے ایک تو لاکی تے سو تک جن نامی چینل سارے دے سارے اے وطن فروشنے کیونکہ انہوں عوام دا کوئی خیال نہیں تدی بھی عوام دے حقوقات تے آواز نہیں اٹھان دے کیونکہ عوام کرو پیسے جو نہیں مل دے پیسے دے ملنے سیاسی پارٹی ہیں کوئی اے تو انہوں کیوں خبران دینگے جیڑی سیاسی دے رات انہوں خبران دیندہ مٹھا جی اچھا جی خبرتے آجو پاک فوج دے خلاف نیازی جڑا ہے پچھلے مینے دیڑ تو خفیہ تا عورتے ایک فوج اپنی تیار کر رہا سی فوج دے ساری جیڑی فوج آپ پیاری مٹھی سونی فوج او دے خلاف جنگ کرنا آستے لڑنا آستے ایک فوج تیار کر رہا سی تو ساں پچھلے ہفتے ویکھے نے پشاور دے وچ بھی حلفنا میں لے لوکوں کوئی سی فوج اور ریاست دے خلاف لڑنا ہے اور تو سی تیاری کرو اس تو بعد ایک ایک دون جگہ ہورتے بھی انہیں جا کے حلفنا میں لے کادیوڑیاں کرو اور ملک دشمر یوتھیاں کرو کہ اے سام وطن دے خلاف لڑنا ہے فوج دے خلاف لڑنا ہے تو سی تیاری پھڑو اے تو ساں یہ حلفنا میں تو سنے ہونے نہیں لیکن کسے بھی میڈیا نے انہوں بینکاب نہیں کیتا پیسے جو مل دے دے ان میں کلا بندہ ہواں میں کنہ کو کار سکنا کنے کو لوگ میں نو ویندے ہونگے دس زار وی زار تری زار اس تو اتے تو میں کوش بھی نہیں نا کار سکنا مٹھا جی ٹھیک ہے نا جی تی اس واسطے اے اے بندہ جی رہا ہے اے فوج دے خلاف اپنی جیڑی فوج او تیار کر رہے ہونے جی فوج دا نہ کی یہ کنے لوگ اس پرتی کرنے نے اور کنے دیا انہ دیاں وردیاں نے اور کی انہ دا اے منشور اے ان میں تا دینا جیڑی اے اے گوش گزار کرنا چاہنا اے جناب جیڑی اس فوج بنائی یا پاک فوج دے خلاف لڑا ناستے اے فوج جیڑی اے دا نہ اے اس رکھیا ہے انصاف فورس تو اسے ذرا تیان کرنا ہے تھے اے دا نہ کی رکھیا ہے انصاف فورس اور اے دے وچ اے نے تری ہزار بندہ پرتی کرندہ خفیہ طورتے علان کیتا ہے جیڑے وچوں آج آج دے دن سو بندہ انہ نے ٹرینڈ کیتا ہے اور جنہ نے ٹرینڈ کیتا ہے اوہ افغانستان تو لوگ آئے نے اوہ جنہ نوہ شریف نے تکیل کے اور ملک دے صفائی کیتی سی اوہ جنہ افغانی نے انہ نے انہ دی ٹریننگ کیتی ہے ہر قسم دی جو میں تسی سمجھ دیو کہ جو میں فوجیاں دی ٹریننگ ہوندی ہے جو میں الیٹ فورس دی ٹریننگ ہوندی ہے اس طرح دی ٹریننگ ہونہ کیتی ہے سو بندیاں دا بیج پاک فوج دے خلاف لڑن آستے آج انہ دی انہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ کیتی ہے جس طرح جنرل باجوا صاحب نے تین دن پہلے اوہ دے وچ آرمی دا جڑا ایڈٹ نے انہ دی پاسنگ آؤٹ پریڈ تے گہرے نہ تقریر بھی کیتی باجوا صاحب نے اسے طرح ہی اس بندے نے آج پاسنگ آؤٹ پریڈ کیتی ہے سو بندے دا جڑا بیج استیار کیتے اپنی فوج دے پہلے سو بندے اور انہ دیاں جڑیاں وردیاں نے اوہ بلکل الیٹ فورس آلیاں نے اور انہ دا جڑا منشور ہے اوہ یہ ہوئے کہ فوج دے خلاف لڑنا ہے ریاست دے خلاف لڑنا ہے اور وفاقی حکومت دے خلاف لڑنا ہے اور عدالتان دے خلاف لڑنا ہے اور الیکشن کمیشن دے خلاف لڑنا ہے یعنی کہ ریاست دے وچ نمی ریاست جڑی اے آج قیم کیتی جا جو یہ سو بندیاں دا بیج انہاں وردیاں پوا کے الیٹ فورس آلیاں انہاں دنال آج اس خطاب کیتا ہے اور تی ہزار بندے دا اس ٹارگٹ دیتا ہے کہ میں تی ہزار بندے دی فوج تیار کرنی ہے کیوں کہ رانہ سناولا نے بھی تی ہزار بندیاں دی دیدی فوج ہے اور دے لانگ مارچ دنال نیپٹن آستے تیار کر کے رکھیے جی دے فوج وی اے رینجر وی اے ایف سی وی اے پولیس وی اے اس سارے ایف آئی اے سارے ادارے رہے اور انہاں دے خلاف لڑنا آستے یعنی کہ پاکستان دی فوج اور پاکستان دی ریاست دے خلاف لڑنا آستے انہیں انصاف فورس جڑی اے اتیار کیتی ہے تو میں رانہ سناولا صاحب نو کئی نا اور باجوا صاحب نو مٹھا جی سارے کام چھاڑ دے اے جیڑے سو بندہ جنہیں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تی اس سو بندہ پھڑو نیازی نو پھڑو اور نال جیڑے ہور اگوں بندے ہوتے انہیں ریجسٹر کیتے انہیں خفیارتہ ہوتے انہاں نو پھڑو اور کتھوں اے فانڈ آ رہے ہیں کیا پنجاب کو مدہ فانڈ لگ رہے ہیں یا پختونہا کو مدہ فانڈ لگ رہے ہیں یا اسرائیل تو فانڈ لگ رہے ہیں یا فارن فانڈ لگ رہے ہیں اے لب کر دیو اے بندے پھڑنے چاہی دینے باجوا صاحب تے رانہ سناولا صاحب تے شباز شریف صاحب جان نہیں کسی نو دینا ہون اگلی خبر تے آجو کہ گرفتاری پہلے ہونی ہے یا ویڈیو پہلے آنی ہے ساڈیس لائے اے وے ادارے آنگے کیونکہ ان کش مکاش تے بیچے بیٹھے نہیں کہ اے دو منٹ تے اٹھارہ سکینٹ آلی اور مونڈے دے نال جڑی اے دی ویڈیو ہے جدے اے تھلے وے تو مونڈا اتھے وے میکھر نالے بھی دستے ہیں کہ کیا اے ویڈیو پہلے آنی ہے کہ کیا اے اے اپنا ان گرفتاری پہلے ہونی ہے اے تھے ان اٹھے کنڈی فسی ہے وہ پہلے ان گرفتار کری ہے یہاں پہلے دی ویڈیو کر دیئے اٹھے کنڈی دے ویڈیو دے ودہ تو کوڑے گئی اے تیری ویڈیو ہے تے نالی خرشاہ کر دے پورے پاکستان دے ویچ گرفتاری تو بھاد تاکہ جڑے کادیوڑے دو چار زار کادیوڑے سجے کھبے ٹرکان دے تھلے جدنا آنا ہے کہ سائید پھٹے تھلے آنا ہے انہوں پتہ لگ جائے بے اے سو جا تو ان گرفتار کیتا ہے اے اے دی ویڈیو ہے اس موڑے دے نال جیدے موڑا ہوتے ہوئے تے اے تھلے ہوئے مٹھا دی نال گیم پوری چکڑی ہے نا تے اے سرکار ساڑھی ساڑھا مش رہے ہوئے دا رہے آنگے بے اے جیدی تو سائے اے اے لکن بیٹی پہ کھیر دینا بے ویڈیو پہلے کر دیئے کہ گرفتاری پہلے کرو گرفتار پہلے کرو جدو اے تھانے ٹوٹ جائے جیل ٹوٹ جائے اتھ اس تو نال ہی پنجام مٹھا بات ویڈیو شاہ کر دیو اللہ اللہ تے خیر سر اللہ تے ریاست دے ریاست فوج تیار کی تی انصاف فورس تے نا تے فوج دے خلاف لڑنا تے عوام دے خلاف لڑنا تے ریاست دے خلاف لڑنا تے تے مٹھا جی نو پھار لو گل ود جانی جے پھر میں تا نو کہہ رہا جلد از جلد انو گرفتار کر لو بہت شکریہ